السلام علیکم ویلکم پنڈی ویجن کلپ میں امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ویڈیو میں بنا رہا ہوں باجرہ لینے آئے ہوں اور کبوتروں کے لئے کچھ کلر لینے آئے تھا میں نے کہا یہ روڈ دکھا دوں مری روڈ یہ شاپ ہے جہاں سے میں کبوتروں کا باجرہ لیتا ہوں باقی ان کے پاس ہر قسم کا باجرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بریٹی بھی ہے اس شاپ پہ ہر قسم کی کبوتر بازی سے مروغوں سے ریلیٹیڈ آپ کو ہر چیز ملے گی یہ والا بھائی باجرہ ڈال لیں باقی میں باجرہ لینے آئے تھا اپنے کبوتروں کا یہ دیکھ سکتے ہیں ڈوک فیٹ کیٹ فیٹ ہر چیز ملے گی باقی یہ کلر پڑا ہوئے ان میں سے ییلو کلر لے کر جائیں گے اور اپنے کبوتروں کو ییلو کلر لگائیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سارا کچھ ان کا اور بھائی ایک ییلو کلر دے دو باقی یہ کبوتر بازی سے ریلیٹیڈ کچھ میڈیسنز بھی ان کے پاس مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی ویکسینیشنز ہر قسم کی کڑی ہوگی کبوتروں کی باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لکوا جھولا اور گلہ خراب جس طرح کبھی سیزن چائل رہا ہے مینز کے کبوتروں میں بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس دکان پہ آپ کو ہر قسم کی میڈیسن ملے گی اور آپ لوگ آئیں وزٹ کریں راولپنڈی میں یہ دکان موجود ہے مین مری روڈ پہ اسلامی شہد سینٹر کے بلکل اپوزٹ یہ سامنے اسلامی شہد سینٹر ہے اور اس کے بلکل اپوزٹ یہ ان بائی کی شاپ ہے اور باقی کیٹس بائی کیٹس اور ڈوگ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے باس فیڈ ہے کھانے بینے کی ان کی ہر قسم کی انگلیش بھی اور پاکستانی بھی ملے گی امپورٹڈ ہر قسم کی آپ کو فیڈ ملے گی میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھا دیتا ہوں کچھ لوگ اس چیز کا بھی شو کرتے ہیں کیٹس کا برڈز کا باقی ڈوگز کا یہ آپ دیکھ لیں اور بازرے میں ان کے پاس بہت بریٹی ہے یہ بھی موٹ پڑی ہوئی ہے کنک پڑی ہوئی ہے مکہی سورج مکھی کے بھی چھوٹے والا بری سائز کا کنکری دال دانا مکس دانا ہر چیز آپ کو اس دکان سے ملے گی انشاءاللہ یہ طریقہ کار آپ کو میں بتاؤں گا یہ کس طرح یوز کرنے جی فرینڈس اب میں کلر لگانے لگوں ان کو کبوتروں کو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں یہ سپری والا کلر یوز کرتا ہوں اور یہ سپیرٹ میں بنا ہوتا ہے بہت جلدی خوشک ہو جاتے ہیں یہ میں نے یالو کلر کر دی اس پر اور دوسری طرف ہم اس کے پنگ کلر کار دیں گے اس پر کبوتر کا شوق کریں اور یہ بھی بہت اچھا مینس کے میرے پاس پرواز دیتا ہے لیکن یہ مادی خور منا رہا ہے مادی اسمان پہ ہے تو یہ کبوتر اسمان پہ ہے مادی نیچے تو یہ بھی نیچے اس کبوتر کو بھی کلر لگاتے ہیں بس یہ سپری کرنے آپ نے سمپل اور کچھ بھی نہیں اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے باقی میں سارے کبوتروں کو کلر کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کبوتر کیسے لاغ رہی ہیں اکیلا ہوتا ہوں تو اس ویسے مشکل ہوتی ہے جی فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کبوتروں کو کلر لگا دی ہے میں نے اور یہ سارے کبوتر میرے اڑنے والے کبوتر ہیں بچے ہیں ٹیڈی نار ہے اور باقی ٹیڈی نار کا بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں شوق کرو ہوں گا ایک بچہ یہ نکلا ہے اس کو بھی کلر نہیں لگایا ہے یہ بہت چھوٹا ہے اوکے فرینڈز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں